ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیسٹ کف سرپ کے بارے میں جیسے کہ اگر آپ کو ڈرائی کف ہے تو اس میں کونسی کف سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر خانسی کے ساتھ میں بلگم بھی ہے تو تب کونسی سرپ کا استعمال کرتے ہیں اور کالی خانسی میں کونسی سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو آپ ویڈیو کے انڈ تک بنے رہے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کالی جگہ جسے کہ آپ کو میڈیسین کے ایکیروٹ نولی سب سے پہلے مل پائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اگر آپ کو خانسی سوکی ہے تو اس میں کونسی کف سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلی کف سرپ ہے اسکوریلڈی جس میں کمپوزیشن ہوتا ہے دیکسٹرومیتھورفین، ہائیڈروپرومائیڈ اور فیلائن ایفرین، ہائیڈرو کلورائیڈ اور دوستو اس کی جنگہ پر آپ سرپ گریلنگ ٹیسٹرومیتھورفین، ہائیڈروپرومائیڈ، ایمونیوم کلورائیڈ اور کلورفرامائیڈ اور دوستو اس کا بھی کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور کافی ریجلٹیڈ میڈیسین ہوتی ہے یا پھر دوستو آپ اس کی جنگہ پر سرپ گریلنگ ٹیسٹرومیتھورفین دے سکتے ہیں جس میں لیوکلوپرس، ٹائن، فینڈی جو ایٹ ہوتا ہے جو کی ایک چمچ صوبہ دو پیر سام دی جاتی ہے یعنی کہ ٹیڈین ڈوز میں دی جاتی ہے اس کا بھی کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے درائی کف میں اور دوستو جب خانسے کے ساتھ میں بلگم بھی آتا ہے تو اس سمیے پر گریلنگ ٹیسٹرومیتھورفین سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ ٹربوٹالین سلفیڈ این بروموہیکزین ہائیڈروکلورائیڈ اس میں سالٹ ہوتا ہے جو کی کافی اچھے سے بلگم کو لنگز میں سے نکال دیتے ہیں اور کافی ریلیف ملتا ہے اور دوستو اس کی آپ ٹیبلیٹ بھی دے سکتے ہیں جو کی گریلنگ ٹیسٹرومیتھورفین کے نام سے ہی آتی ہے اور دوستو اس میں نیکسٹرومیتھورفین سرپ ہے جو کی گوین فینسان آیمروکسل ہائیڈروکلورائیڈ ٹربوٹالین سالٹ ہوتا ہے یہاں بھی موسٹ کاف کے لیے بیسٹ کاف صرف ہوتی ہے جو کی بہت سے امبیویر ڈوکٹر استعمال کرتے ہیں اور یہاں بھی لنگز میں سے بلگم کو نکالنے کا ہی کام کرتی ہے تو چلیے دوستو اب بات کر لیتے ہیں نیکسٹ کاف صرف کی جو کی اوپنگ کاف میں دوستو اگر ہماری ویڈیو سے تھوڑی بھی نولیج ملی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تھنکی سو مچ وچنگ فور مائی ویڈیو